اسلام علیکم لیلس کیچن میں آپ کا ویلکم ہے افطار کے لیے آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں زبردست سنیکس اور یہ سنیکس اتنے اچھی ہیں کہ آپ ایک بار بنائیں گے تو افطار کیا ساری زندگی بنائیں گے تو اس کی ریسیپی میں آپ کو بتاتی ہوں ریسیپی کو پورا دیکھنا سکپ نہیں کرنا ایک کلو جو ہے وہ میرے پاس ہے چکن مرگی کا بونلس چکن ہے بغیر ہڈی والا یہ ایک کلو میں نے لے کے واش کر کے اس کو ڈرائے کر لیا تھا یہ گیلہ بلکل نہیں ہونا چاہیے اس کو واش کر کے چلنی میراکھ دیں جب یہ ڈرائے ہو جاتا تب اس کو استعمال کریں دال بھی اور یہ ہے چنین کی دال اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بھی آپ نے واش کر کے بھگو کے پھر خوشک کر لینا ہے گیلی دال بلکل نہیں ڈالنی یہ ایک زبردست ٹپس دے رہی ہوں آپ کو جس سے آپ کے سنیکس اتنے مزے کے بنیں گے کہ آپ مجھے دعوں میں یاد کریں گے اور انشاءاللہ آج ہم جو بنا رہے ہیں بہت زبردست بننے والے ہیں اور اس کے لئے یہ میں نے لیے ہیں لیسن اور ادرک ان کے چلکے اتار کے ان کو بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور یہ ہے جی ادرک ایک کلو جو ہے وہ چکن تھا اور ایک پہوچنہ کی دال واش کی ہوئی خوشک اور دو ہیں بڑے پیاس یہ بھی آپ کٹ کے اس کے اندر ڈال دیں یہ چیزیں تو چلی گئی ہیں اس کے اندر اب جو باری ہے وہ ڈرائی مسالوں کے گرم مسالہ ڈالیں پیسہ ہوا اس کے اندر بلیک جیرہ ہے کالی مرچ ہے اور چھوٹی الہچی ہے بڑی الہچی ہے اور جی دال چینی ہے یہ ساری چیزیں میں نے پیس کے پوڈر بنا کے یہ سب کچھ اس کے اندر ڈال دیا نمک جو ہے وہ میں دو چمچ ڈالوں گی اگر آپ نے گارنٹیٹی نوٹ کر لی تو آپ کے سنکس پرفیکٹ بنیں گے اگر اسی طریقے سے آپ نے بنایا تو یہ آپ چائے کے ساتھ کھائیں واہ کیا بات ہے بہت ہی زبردست لگتی ہیں اور لال مرچی ہیں یہ بھی دو چمچ جائیں گے اور اس کو چٹنی کے ساتھ کھائیں کیچپ کے ساتھ کھائیں جس چیز کے ساتھ بھی آپ کھائیں گے بہت ہی زبردست بنیں گے اور دو چمچ مرچوں گے گئے اور یہ ہے جی دھنیا کا پوڈر دھنیا کا پوڈر جو ہے وہ میں نے ایک چمچ ڈالا ہے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ دو بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں چلی گئیں اس کے اندر اب باری ہے پانی کی پانی جو ہے ہم نے اتنا ڈالنا ہے کہ ان ساری چیزوں کے اوپر ہو تاکہ جو ڈال ہے وہ بھی اچھے طریقے سے بوائل ہو جائے اور جو چکن ہے وہ بھی کافی زیادہ سوفٹ ہو جائے اب جو ہے ہم نے اس کے اندر اتنا پانی ڈالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پانی ڈالنے کے بعد آپ نے چمچ کے ساتھ ساری چیزوں کو مکس کر دینا ہے تاکہ جو مسالہ جات ہم نے ڈالے ہیں وہ ایک جگہ پر نہ پڑے رہے ہیں بلکہ وہ سارے پانی کے ساتھ مکس ہو جائیں اور ہم اس کو لگائیں گے پھر ڈھکن اور پکائیں گے اور جی اس کو کب تک پکانا ہے جب تک کہ یہ پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا تو اس کا میں لگاؤں گی ڈھکن پریشر ککر میں اور اس کو پکاؤں گی سات منٹ ہو گئے ہیں سات منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی شیپ میں آگئی ہیں ساری چیزیں پانی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نیچے پانی تو نہیں ہے اگر پانی ہوگا نیچے تو آپ کے سناکس اچھے نہیں بنیں گے تو اس بات کا خیال کرنا ہے اس کے اندر پانی نہ ہو اگر پانی رہ بھی جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر سے آگ جلانی ہے نیچے اور پھر سے اس کو پکانا ہے پانی کو خوشک کرنا ہے تو اس کے اندر پانی تھوڑا بہت تھا میں نے پھر نیچے سے آگ جلا دی اور جو ہے اب اس کی میں بھونائی کروں گی اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے آپ نے پانی نہ ہو بس اس بات کا خیال کریں ورنہ سناکس بالکل بھی اچھے نہیں بنیں گے اور ٹوٹ بھی جائیں گے اور کافی سوفٹ نرم بنیں گے اچھے نہیں بنیں گے اور جس طریقے سے میں بنانا سکھا رہی ہوں بہت ہی اچھے اور زبردست بنیں گے تو اب جو ہے اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ تک ہم میڈیوم فلم کے اوپر اس کو روست کریں گے بنائیں گے اور پانی کو ہم خوشک کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو بنا لیں تھوڑا بہت ٹائم زیادہ لگے گا لیکن سناکس اچھے بنیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی اس کے اندر جو ہے وہ پانی موجود ہے تو ایک منٹ اور ہم اس پہ لگائیں گے اور ایک منٹ تک ہم اس کو پھر سے پکائیں گے پانی اس کا بلکل آپ نے خوشک کرنا ہے تب جا کے آپ کے یہ سناکس بہت ہی اچھے کہ بہت اچھے بننے والے ہیں اب جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں پانی اس کا کتنا سوک گیا ہے اور کافی اچھے ہو گئے ہیں پانی اب اس کے اندر بلکل بھی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو جک بھی کروا دیتی ہوں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا پانی جو ہے وہ کتنا خوشک ہو چکا ہے تقریباً دو منٹ لگیں دو منٹ میں یہ خوشک ہو گیا پانی نے جب اس کو بائل کیا پانی نہیں ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے آپ بعد میں اس کو بلکل نہیں پکائیں آپ لے لیں جوسر والا جگ لے لیں اگر مکسی ہے جو کچھ بھی ہے آپ نے اس کو پیس لینا ہے چاہے جس طریقے سے بھی آپ اس کو پیس لیں اور جب آپ اس کو پیسیں گے ایک اس کا مکسچر سے ہم بنائیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور بٹن کو بریس کریں گے اور اس کو پیس لیں گے سارے مکسچر کو اس طریقے سے ہم بنا کے ایک برتن میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ سارا میں نے جو ہے اس کو پیس لیا ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ اس کے اندر تھا آل ریڈی یہ سب کچھ پک چکا ہے تو آخر میں ہم اس کے اندر سبز دھنیا ڈالیں گے اسی سٹیج پر آکے آپ نے ڈالنا ہے سبز دھنیا پکاتے وقت ہم نے اسی لیے نہیں ڈالا کیونکہ یہ بالکل نظر بھی نہیں آئے گا نہیں آتا تو اب جا کے ہم نے اس سٹیج پر ہم نے ڈال دیا ہے سبز دھنیا اور اس کو کر رہے ہیں مکس اور مکس بھی آپ نے اچھے سے ہاتھوں سے کرنا ہے چمچ وغیرہ سے نہیں کرنا اگر چمچ سے کریں گے تو دھنیا اس کے اندر مکس نہیں ہوگا ہاتھ اس سے کریں گے تو بہت اچھے سے مکس ہوگا اور دھنیا کی لک اچھی لگتی ہے سناکس میں تھوڑا گرین بھی ہونا چاہیے تو اس کو جو ہے وہ ہم ہاتھوں سے مکس کر رہے ہیں سب کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں سارے بیٹر کو یہ دیکھیں یہ سارا مکس ہو گیا تو اب جو ہے ہم اس کی بنائیں گے گول گول ٹکیاں شامی کباب جیسی ہم بنائیں گے ٹکیاں تو سب سے پہلے ہاتھوں پہ آپ نے آئل لگا لینا ہے آئل نہیں ہے تو پھر آپ ہاتھوں پہ گھی بھی لگا سکتے ہیں یہ لگانا اس لئے ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ کافی سوفٹ بنتے ہیں اور ہاتھوں سے بھی نہیں چھپکتے ویسے بھی کافی اچھے بنے ہیں اگر آئل نہ بھی لگا تب بھی یہ بلکل پرفیکٹ بنے ہیں اور اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا بیٹر لینا ہے اور ہاتھوں میں اس کو گول سا پیڑا بنانا ہے اور اس کو راؤنڈ کرتے جانا ہے اور گھوماتے جانا ہے بہت ہی آسان ہے اس طرح سے آپ بنا لیں جس طرح سے میں بنا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہاتھوں سے بریس کر لیں تو یہ والے سنیکس آپ بنا کے فریج میں رکھ دیں فریز کر کے رکھ دیں اور جب بھی افتاری کا ٹائم ہو تو اس سے ایک گھنٹہ پہلے جو ہے وہ آپ نکال لیں فریج سے اور پھر اس کو آپ شیلو فری کر لیں فول فری اس کو نہیں کرنا بلکہ شیلو فری ہی کرنا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں تو ہماری پکی ہوئی ہیں کچھ پکانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا اس کو کوک کرنا ہے بس پھر آپ کی سنیکس تیار ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی آپ کو محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ملتا چاہے دنیا کا جو کچھ بھی ہو جو کام بھی ہو بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں ملتا محنت کریں گے تو پھل ملے گا محنت نہیں کریں گے تو پھل نہیں ملے گا جرسا کہ میں نے ایک ٹیکی کو بنانے کے لیے اتنا سارا ٹائم لگا دیا یہ سارے ٹیکیاں جو ہیں وہ میں نے بنا لی ہیں تقریباً لگائے مجھے 35 منٹ لگے ہیں ان کو بنانے میں اور یہ بن کر تیار ہو گئی ہیں تو کچھ لوگ ایک تہہ لگا دیتے ہیں ٹیکیوں کے اوپر شاپر لگا دیتے ہیں یا کوئی پیپر وغیرہ رکھ دیتے ہیں پھر دوسری تہہ لگاتے ہیں اس طرح سے بناتے ہیں لیکن میں نے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں رکھا ہے جیسے میں نے بنائی ہے ویسی ایک دوسرے کے اوپر راکھ دی ہیں کیونکہ ہم نے جب بنائی ہے ان کا پروسس پرفیکٹ بنایا ہے تو یہ بلکل بھی ڈرائ ہیں یہ دیکھیں گیلی کہیں سے بھی نہیں ہے اور چاہے تو آپ اس کے اوپر جتنی تہہیں بھی لگائیں بلکل بھی آپ اس میں نہیں چپکیں گی کافی اچھی اور ڈرائی بنیں گی اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل پرفیکٹ بنی ہے ذرا بھی گیلی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکی ہوئی ہے اور جی یہ ہمارے بن کر تیار ہو گئے ہیں تو ہم اس کو کرتے ہیں فرائی اور کچھ جو ہے ہم کرتے ہیں فریز ڈبے میں رکھیں گے یہ آپ دیکھیں کوئی ائر ٹائٹ جار لے لیں یا کوئی ڈبہ وغیرہ لے لیں تو اس کے اندر آپ نے اپنے سنیکس جو ہے سیو کرنے کے لئے اگر آپ نے سیو کرنے ہے تو اسی طرح سے سیو کر لیں اور جس برتن میں بھی آپ نے رکھنے ہیں اس کا ڈھکن جو ہے وہ اچھا سا اور مضبوط سا ہو اس کے اندر سے جو ہے وہ برف نہ جائے اور ہوا بھی نہ جائے تو یہ پرفیکٹ بلکل اسی طریقے سے ہی رہیں گے ان کا ٹیسٹ بھی بلکل پرفیکٹ رہے گا اگر آپ نے کسی ایسے برتن میں رکھ دیے جس کا ڈھکن لوز ہو یا اس کے اندر سے ہوا آ جائے یا پانی یا برف جم جائے تو سنیکس بلکل خراب ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ کیسے سنیکس بنی ہیں یہ تو بلکل اچھا نہیں ہے ایک چھوٹی سی غلطی سے خراب بھی ہو سکتے ہیں تو آپ نے کوئی آسکریم والا ڈبہ ہے تو وہ لے لیں اس کے اندر رکھ دیں یا اور بھی بازار میں ملتے ہیں ایر ٹائٹ جارز ملتے ہیں وہ لے لیں اور ان کو اسی طریقے سراکھ دیں ہم نے ان کے اوپر کوئی کسی چیز کی بھی تیہ نہیں لگائی کوئی پیپرز وغیرہ ہم نے استعمال نہیں کہ آپ بلکل ایسے ہی رکھ دی ہیں اس کا اب ڈھکن لگا کے ہم اس کو فریج میں رکھیں گے اور فریز کریں گے تو کچھ جو ہے ہم آپ کو فرائی کر کے دکھاتے ہیں ایک میں نے انڈا لے لیا اور اس کے اندر تھوڑا سا میں نے نمک ڈالا اس کو پھینٹ لیا اور اس کے اندر ٹکی کو بھگو دیا اچھے طریقے سلپیٹ کے انڈے کے ساتھ تو پھر میں نے اس کو شالو فرائی کر لیا تھوڑا سا آئل ڈالا ہے میں نے پین کے اندر زیادہ نہیں ڈالا آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا اس کے اندر آئل ہے آپ ہی اتنا ہی ڈالیں زیادہ نہیں ڈالیں ورنہ یہ زیادہ آئلی ہو جائیں گی تو سب کچھ تو یہ پہلے سے ہی پکا ہوا ہے تو تھوڑا سا ہم نے اس کی دونوں سیٹ پکا لینی ہے تقریباً ایک منٹ بھی نہیں لگتا اس کو پکانے کے لئے ایک سیٹ جو ہماری پک گئی ہے تو اس کو ہم چینج کرتے ہیں اور دوسری سیٹ پکا لیتے ہیں اس کو ہم نے انڈا لگایا اس لئے یہ جلدی سے پک گئی ہے جو چیز انڈے والی ہو وہ بہت جلدی بن جاتی ہے اگر آپ نے اس کو زیادہ ٹائم دے دیا تو یہ نیچے سے جل بھی سکتے ہیں اور ان کا کلر جیدہ ڈارک ہو جائے گا تو دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگے گا اور ٹیسٹ بھی اس کا اچھا نہیں آگا بلکل آپ نے یہی کلر دینا ہے اپنی ٹکی کو اور پرفیکٹ کلر ہے توڑتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو بسم اللہ یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے کتنی اچھی لگ رہی ہے اور بہت ہی زبردست ہے تو آپ نے افطار میں بنائے یا سہری میں آپ اس کو بنا لیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں آپ نے جلدی جلدی سہری بنانی ہے ایک دو ٹکی اٹھائیں فریز سے اور انڈے میں لپیٹ کے اس کو آپ کر لیں فرائی تو زبردست ہے سناکس آپ کے تیار ہو جائیں گے اور آپ سہری کر لیں چاہے کے ساتھ بھی دو تین آپ کھا سکتے ہیں اور یہ آئل فری بھی ہیں جن کو آئل پسند نہیں ان کے لئے بھی بیسٹ ہے اگر ریسیپی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ